موسیقی سکولوں میں ایم اے کے برابر ہیں وہ مساوی ہیں تو سکول کا نام ہماری سکول کا نام فلاہ مارل سکول ہے افوان کالونی میں یہ واقعہ ہے اور ما شاء اللہ یہاں پر کافی تعداد میں بچے ہماری سکول میں پڑھتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ہماری سٹاپ اور اس طرح پرنسپل صاحب اور میڈم جو ہے یہ کوشش کرتے ہیں بچوں کے ساتھ تعلیم کی پڑھائی بہت زیادہ زبردست ہیں میاری تعلیم ہیں اور ایک خصوصیت یہ ہے پلس پانڈ یہ بھی ہیں کہ یہاں پر یہ سکول جو ہے مولانا صاحب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر میں خودی مدرسیں پڑھا ہوں اور ہماری سوچ و فکر یہی ہے کہ یہ بچے نیک ہوں صالح ہوں اس لئے کہ ہمارے معاشرے میں ایک پولیس کی ضرورت بھی ہوتی ہیں کہ پولیس جو نیک ہوں سائنزان کی ضرورت ہوتی ہیں کہ وہ نیک ہو ہمارا مقصدی ہیں کہ ہمارے معاشرے ہر فرد کی ضرورت ہیں تو یہاں پر اگر دینی ٹچ ہم نہیں دیں گے تو ایسے بچے جب بڑے ہوں گے وہ اعلی تعلیم حاصل کریں گے تو اس میں پھر یہ مسئلہ ہوگا کہ وہ رشوت بھی لیں گے وہ امانت میں خیانت بھی کریں گے اس ویسے کہ اس کی دینی تربیت نہیں ہوتی ہے تو یہاں پر اس مدرسے میں یہ سکول میں اسی علم کے ساتھ ساتھ دینی تربیت بھی ہو رہی ہوتی ہے تاکہ بچہ جب آگے جائے اس کا مستقبل درخشہ مستقبل کی طرف ہو گامزن ہو اور پھر وہ جب پولیس ہو سائندان ہو سیاستدان ہو پروفیسر ہو ڈاکٹر ہو جس شعور بھی ہو جائے تو ایک بامسلمان آدمی ہو اور اپنی جو خدمات اس امداری اسی ترخصر انجام دے سکیے سکول کو سکول کو تقریباً آٹھ سال ہو گئے ساتھ آٹھ سال ہو گئے تو کس طرح شوق ہوا شوق تو نہیں خاندانی تو نہیں ہے بس البتہ یہ ہیں کہ ہمارے سائزہ اللہ ان کو جزائی خیر دیں اللہ ان کے اولاد کو بھی نئے کو صالح بنائیں انہوں کی تربیت ہیں کہ ہمیں ایک سیدھا راستہ بتایا ایک راہ پر چلیں اور دینی تعلیم اور عصر تعلیم یہ ایک ہی چیز ہے دونوں کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی تربیت ہوں تو جب ہم مدرسے میں ہم فراغت کے بعد پڑھانا شروع کیا تو جس طرح وہاں مدرسے میں بچے آتے ہیں تو سکول میں بھی بچے آتے ہیں سکول میں بچے بچے مدرسے میں نہیں آسکتے مدرسے والسکول نہیں آسکتے تو مدرسے میں ہم نے ایک ترتیب بنائی ہے اس کو اردو انگلش وغیرہ اس کی بھی ایک ترتیب ہیں اس طرح مدرسے اسکول میں بھی ہم نے ترتیبیں بنائی ہیں کہ اس میں بچہ قرآن سیکھ کے صورت سیکھ کے جو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہوتا ہے ایک فرائض میں سے ہوتا ہے یہ کہیں کہ ایک اچھے ساتھ کے لیے اٹھی چیز کا ہونا ضروری ہے اچھے استاذ کے لیے تو پہلے تو یہ ہے کہ وہ اخلاص اس میں ہوں اخلاص ضروری چیز ہے اس لیے کہ ایک استاذ جو ہوتا ہے ایک بچے کی تربیت جو کرتا ہے تو اگر اس میں اخلاص نہیں ہوگا کچھ اور اغراض ہوگی دنیاوی تو یہ بچہ درخشہ مسقبل کی طرف ہو گامزن نہیں ہوگا نہیں ہو پائے گا یگر اگر اس میں اخلاص ہوگا تو اس اخلاص کی برکت سے اس بچے میں پر اثر ہوگا پھر ہوتے کہ اخلاص ضروری ہیں پھر یہ ہیں کہ اس نے علم ایسا حاصل کیا ہو ایسا فن اس کے پاس ہو کہ اس پر پورے عبور اس کو حاصل ہو ایسا نہ ہو کہ بچہ ماں باپ کی ایک امانت ہوتی ہیں استاذ کو کہ وہ دے دیں اس کو مطلب ہے کہ تربیت کرے اخلاقی طور سے اور علم حاصل کرے اسری ہو دینی ہو لیکن اگر استاذ خود مطلب ہے کہ اس میں وہ فن میں ماہر نہیں ہے تو بچہ ضرور مطلب ہے کہ وہ آگے ترقی نہیں کر سکے گا اچھا سارے کوئی پیغام دیں بچوں کے والدین تو والدین تو کوئی پیغام یہی ہے کہ اپنے بچوں پر کھڑی نظر رکھیں اس نے کہ میڈیا کا دور ہے سوشل میڈیا کا دور ہے پرنٹ میڈیا ہے سوشل میڈیا ہے الیٹرونک میڈیا ہے تو آج کل یہ بچے جو ہے نا یہی چیزوں سے وہ متاثر ہوتا ہے ٹچ موبائل ہیں ماں باپ کو پتہ بھی نہیں لگتا اور بچے کے پاس موبائل ہے ٹک ٹاک کرتا ہے فیس بک کرتا ہے تو اس سے بچے پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں تو وہ نہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں نہ وہ آگے مطلب ہے کہ اپنے ماں باپ کو نام روشن کر سکتے ہیں تو ضروری بات یہ ہے کہ والدین کی ذمہ داری ہیں کہ اب اپنے بچوں پر کھڑی نظر رکھیں کہ اگر وہ موبائل بھی یوز کر رہا ہے دیکھیں کہ اس میں موبائل میں وہ کیا کرتا ہے کیا دیکھتا ہے اور کس طرح یوز کرتا ہے تو اس پر کھڑی نظر ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ اگر ان کو پتہ چلے چلے پھر بات خراب ہوئی ہوگی تو چاہیے ایک یہ والدین کو کہ اپنے بچوں پر کھڑی نظر رکھیں تاکہ وہ اس کو نقصان نہ پہنچیں